وفی انفسہم اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو آفاق زمین یہ نشانیاں ہیں تو انسان کے اندر بھی نشانیاں ہیں تم غور کیوں نہیں کر رہے اب یہ کہ انسان کے اندر بعض مفسرین نے بلکہ بعض فلوسفر نے جہان کو عالم کبیر کہا ہے اور انسان کو عالم صغیر کہا ہے تو انسان یہ کائنات سرریر ہے تو انسان کیسا میں کیسے اپنے آپ کو اپنے اندر اپنے نفس میں جھانکوں کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں کہ کس طرح میری پیدائش ہوئی میں کتنا ایک حقیر جرسومے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا پھر لقل خلقن انسانا فی آثین تقویم جو ابھی آپ نے آئے تلاوت فرمائی وغیرہ 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 تو میرا اپنے آپ کو دیکھنے کا انداز اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اسے کیا مطلوب ہے بجائے آپ نے اشارت فرمایا تھوڑا سا اس کو پیچھے سے اور آف کنفائنڈ کرتے ہیں اس کو پچھلی آئے پہ زمین کا ذکر آیا حالانکہ اس پر غور فکر کے اور بھی پہلو ہیں اس زمین کی مومنٹ کا دیکھ لیا جانا اس زمین کا صورت سے ایک مناسب فاصلے پر ہونا اس پر آکسیجن کی مقدار کا معاملہ اسی پر ہوا اگر تیز چلا دے تو آندھیاں قوموں کو بٹا دیتی ہیں مناسب انداز سے ہوا چلا دے تو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہوتے ہیں تو یہ بہت سارے پہلو اچھا زمین سے آگے چلیں تو یہ کائنات اور اس کائنات میں آج جہاں انسان پہنچا ہوئے معلومات کے اعتبار سے کہ بڑی بڑی گیلیکسیز ان گیلیکسیز کے بڑے بڑے سولر سسٹم اور کئی لاکھ لائٹ یئرز نوری سالوں کے فاصلوں ہی آریں اللہ کہتا ہے چاہاں کائنات تو بڑی شئے ہے زمین بھی بڑی شئے ہے تو اپنے اندر جہاں کر دیکھ لیں وفی انفوسیکم افلا تبسیرون اب تمہارے اپنے اندر اللہ تعالی کی نشانیاں موجود ہیں کیا تم غور فکر نہیں کرتے بلکل ایک لے مین کے انداز میں میں کبھی سائنس کے سٹوڈن نہیں رہا کومرس کے رہے آڈٹ کی فیلڈ میں رہے لیکن ایک سادہ سی بات تو ہر لے مین بھی سمجھ سکتا ہے ایک قطرے کا معمولی جز اور اس جز میں انیف صاحب آنکھ نہیں ہے ناکھ نہیں ہے کان نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں ہے دل دماغ نہیں ہے سر نہیں ہے اور ناخر نہیں ہے بال نہیں ہے اس ایک قطرہ اور شہر اور بیوی کی طرف سے آنے والے وہ قطرے کے ایک حصے کے ملاب سے اس انسان کی تخلیق کا عمل اور کس طرح ہر انسان مشاہدہ کرتا ہے بچہ دنیا میں موجود میں آگیا تو کتنے چھوٹے چھوٹے سے اس کے ہاتھ اور پیر اور انگلیاں اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھاتا ہے